اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے انٹرینمنٹ ناظرین آج پھر سے ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو ڈراما سیریل دشمنے جان جو کہ یکم جون سے اے آر بائی ڈیجٹل پر دیکھا جائے گا اس ڈراما میں ادکاری کرنے والے وہ ادکار جو اصل زندگی میں میاں بیگی ہیں تو ناظرین ڈراما سیریل دشمنے جان میں ادکاری کے جہو دکھانے والے ادکاروں کے ریل لائف پارٹنس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبر ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر اور کمیٹ کرنا مد بولیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری اور آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے نیو ڈراما سیریل دشمنے جان میں آنے والے ادکاروں کے ریل لائف پارٹنس کی نمبر چھے پہ ہے خوبصورت ادکارہ سبا حمید یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ڈائریکٹر بھی ہیں ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے ان کے شوہر کا نام وسیم عباس ہے جو کہ خود ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹر ہیں سبا حمید آج کال ایر بائی ڈیزٹر کے ڈراما غلطی میں دکھائی دے رہی ہیں اور اس ٹراما میں بھی ایکٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گی نمبر پانچ پہ ہے ادکار موسن گلانی یہ ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹر ہیں ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے یہ بھی اس ٹراما میں ایکٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گے نمبر چار پہ ہے ہینڈسوم ادکار محمد علی ان کا پورا نام محمد مبارک علی ہے یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ایک بہت اچھے آجے بھی ہیں ان کی گوڈ لکس کی وجہ سے ہزاروں لڑکی ان پر پدا ہیں لیکن یہ اب تک سنگل ہیں ان کی ایکٹنگ کو مدہوں نے بہت زیادہ پسند کیا یہ بھی اس ٹراما میں آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گے نمبر تین پہ ہے خوبصورت ادکارہ توبہ صدیقی ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے ان کے شوہر کا نام صدیقی ہے ان کا ایک بیٹا اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے توبہ صدیقی کے ہسپنٹ شوہر سے تعلق نہیں رکھتے جبکہ توبہ صدیقی خود ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹرز ہیں یہ بھی اس ٹراما میں ایکٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گی نمبر دو پہ ہے ہینڈسوم ادکار محمد مرزا یہ ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹرز ہیں ان کی ایلیا کا نام آمنہ شیخ ہے جو کہ خود ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹرز ہیں ان کی ایک کیوٹ سی بیٹی ہے یہ آج کل ہام ٹی وی کے ڈراما دیل روبا میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس ڈراما میں بھی آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گے نمبر وان پہ ہے ایک اور خوبصورت ادکارہ مدیحہ امام یہ بے ہر ٹیلینٹیڈ ایکٹرز ہیں ڈراما سیلر مقدر میں ان کی ایکٹنگ مدہوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہے اب اگر بعد ان کے میرٹ سٹیٹس کی کریں تو یہ اب تک سنگل ہیں یہ ادکارہ بھی اس ڈراما میں ایک ایم کے دانباتی میں نظر آئیں گی تو ناظرین یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کا نہ مات بولیے گا شکریہ خدا حافظ